ایک چیونٹی اور ایک ہاتھی بہت اچھے دوست تھے اور جب بھی موقع ملتا دونوں ساتھ مل کر کھیلتے تھے مسئلہ یہ تھا کہ ہاتھی کے والد بہت سخت قسم کے تھے اور انہیں ہوم ورک کرنے یا اس کی والدہ کو چھوٹے چھوٹے کام میں مدد کی ضرورت ہونے کے وقت اپنے بیٹے کا کھیلنا پسند نہیں تھا اور انہیں پسند نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اپنے دوست چیونٹی کے ساتھ کھیلے جبکہ اسے دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنے پر ناز ہونا چاہیے چھوٹا ہاتھی اپنے والد سے کافی ڈرا ہوا تھا اور ان کا غصہ ہونا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا لیکن چیونٹی بہت بہادر چیونٹی تھی اور تندمزاج بزرگ والد سے خوفزدہ نہیں تھی ایک دن دونوں دوست محابس کا کھیل رہے تھے کہ تب ہی انہیں غصہ میں بھرے ہوئے والد کے آنے کی آہٹ سنائی دی زمین دھمک سے حل رہی تھی اور وہ درختوں کو توڑتا پھوڑتا آ رہا تھا آرے نہیں یہ میرے والد ہیں نوجوان ہاتھی چلایا اس کے چہرے پر خوف چھا گیا میں کیا کر سکتا ہوں پیچھے چھپ سکتے ہو اور تمہارے والد تمہیں تلاش نہیں کرسکیں گے ایسے ہی ملاحظہ کرتے رہیں ہاتھ نے مسکرا کر جواب دیا شکریہ دوست خوبصورتی ہر جگہ ہوتی ہے بشرتی کا ہم اپنی مختلفیتوں کو قدر کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اس کے بعد چیونٹی